السلام علیکم ڈیئر ویورز آج آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ دنیا میں تین چیزوں میں سے اگر ایک بھی آپ کے پاس ہو تو انتہائی اکتہائی انترڈ آپ کا میاب رہیں گے یعنی اکتہائی لوگ آپ کو کیا کریں گے قبول کریں گے پھر آگے مزید لوگوں کو قبول کرنا اور لوگ آپ کو کیا کر کے لے لے آپ کی بات سن لے آپ کو توجہ دے تو اس کی لیے آپ مزید پرشش کریں گے تین چیزیں ہیں مال جمال کمال اگر آپ کے پاس مال ہے دولت ہے پیسہ ہے دولار ہے جو کچھ بھی ہو مال کی صورت میں ہو تو بہت سارے لوگ آپ کو قبول بھی کر لیں گے آپ کی بات سنیں گے آپ کو جی جی کریں گے آپ کو اپنائیں گے آپ کے قریب رہیں گے آپ کو قریب کریں گے آپ کی اگر بات غلط بھی ہونا کچھ نہ کچھ درجے میں صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تحویل کریں گے آپ کی غلط بات کیلئے بھی کیا کریں گے ایک نہ ایک تحویل ڈونڈیں گے لیکن اگر آپ کے پاس مال نہ ہو آپ غریب ہو کمزور ہو پیسے کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے آپ پیچھے ہو اگر آپ کی بات صحیح ہونا تو بہت کم لوگ سنیں گے اور بہت کم لوگ آپ کو توجہ دیں گے اور آپ کی باتوں کو کچھ نہ کچھ درجے میں غلط ثابت کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ چوڑ اسے اس کے پاس ہے کیا ہاں وہ لوگ جو کامال کی کیا ہو طالب ہو وہ ضرور سنیں گے کیونکہ اچھی باتیں کرنا صحیح باتیں کرنا اور ذہن اور پتانت کی باتیں کرنا یہ تو ظاہرے وہ لوگ پسند کرتے ہیں جو کامال کی کیا ہو طالب ہو تو کچھ لوگ مال کی طالب ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس مال ہونا تو وہ آپ کو نام دے دیں گے میڈیا پر چند دنوں میں آپ کو آسمان تک پہنچائیں گے دوسری چیز ہے جمال یعنی جس کو کہتے ہیں بیوٹی بھوسن خوبصورتی ہینڈ سم اگر ایک شخص ہینڈ سم خوبصورت ہو جمیل ہو تو اس کو بھی لوگ کیا کرتے ہیں آسمان پر اٹھاتے ہیں اس کا نام بھی لوگوں میں جلد مشہور ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس کی طرح پر اٹھریکٹ ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے قبول کرتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں اسی طرح آپ قیاس کر لیں تیسری چیز کامال ہے ہنر کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامال دیا ہو کامل ہو آپ تو اس کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں آپ کی بات سنیں گے آپ کو توجہ دیں گے مگر لوگوں میں تو ظاہر ہے نہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ مال پسند کرنے والے ہیں کچھ جمال پسند کرنے والے ہیں اور کچھ کامال پسند کرنے والے ہیں تو اگر ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات تو جو تینوں کو پسند کرتے ہیں اور آپ کے اندر تینوں صفات ہو پھر تو سونے پہ سوحاغ اگر تینوں صفات نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی صفت اپنا لے اور ان میں سے دو صفت جو ہے آپ اپنا سکتے ہیں کوشش کر ایک کامالے اور دوسرا مال ہے اور یہ جو تیسری صفحہ حسن و جمال ہے یہ قدرتی ہے اس کا آدمی پسند نہیں کر سکتا قدرتی نیچرل چیز ہے اگر کسی کو اللہ نے حسن دیا ہو خوبصورتی دیا ہو اللہ کی نعمات ہے اس کی قدر کرے شکر کرے اور اس کو غلط استعمال نہ کرے اس کو غلط استعمال کر کے لوگوں کو اپنی طرح کھینچ لے اور دوسری جو نعمات مال دولاتی بھی تقدیر سے اللہ رب العزت انسان کو دیتا ہے اگر انسان کی تقدیر میں ہونا تو باگ دور سے مال نہیں ملتا زیادہ کہ اگر آپ کیا کر لے دن و رات کی محنت کر کے آپ ڈالر کا مال اور پیسے کا مال کروڑ و عرب بنائے نہیں مشکل ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایسے وسائل آتانی کے ہوتے جس سے کیا کرے جن سے وہ مال بڑھا سکے صرف گزارہ چلاتے ہیں تیسری چیز کا مال ہے کا مال کا مطلب کیا ہے یا پیلم حاصل کرے تعلیم حاصل کرے مہارتیں حاصل کرے سکلز حاصل کرے اس طرح سے بھی لوگ آپ کو پسند کریں گے تو اگر آپ تینوں صفات سے کیا ہو متصف اور پھر تو بہت قیمتی بات ہے نا کیونکہ جو مال پسند کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کی طرح کھنچ جائے گے اور جو جمال پسند کرنے والے ہو بھی آپ کی طرح کھنچ جائیں گے اور جو کمال پسند کرنے والے ہوئے وہ بھی آپ کی طرح کھنچ جائیں گے تو حضرات محترم بات آپ کو سمجھ آئے ہوگی نا اتنے صفات اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں اگر کسی کو حاصل ہو تو شکر کرے کسی بھی نعمت پر غرور تکبر بڑا ہی اچھی نہیں ہے چاہے وہ مال ہو کیونکہ وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے جا مال ہو بھی اللہ کا دیا ہوا ہے کمال ہو بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہو گئی ہے ان کو آپ سن لیجئے اور شیئر کیجئے اس کے علاوہ ہمارا دوسرا چینل علم کی دنیا میں دینی ازباق مسائل اور بہت ساری چیز اس میں آپ کو ملے گی اور اس طرح سے اگر آپ آن لائن ہم سے کیا کرنا چاہتے ہیں ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں درس نظمی پڑھنا چاہتے ہیں حدیث یا تفسیر یا فقہ کہ کوئی اور عربی کا علم یا جو علوم جدیدہ ہے موڈرن سائنسز ان میں سے کوئی کورس آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے آپ ہمارے ساتھ تچ ہو سکتے ہیں جوئن ہو سکتے ہیں ہماری ویڈسیپ نمبر کو اپنے پاس نور کیجئے زیرو تین سو آٹھ مو سو چودہ پچیس پچتر ہم کیا کر کے آپ اس میں مشورہ کر کے جو کچھ آپ پڑھنا چاہیں گے اپنی محنت کی مطابق کوشش کی مطابق آگے بڑھیں گے والسلام